آپ ایک بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہار جو ہوتی ہے نا کل دیکھ لے کیا ہوا ہے اور پہلے تو وہ نہیں کھیلے گا تیسٹ میں سب وہ ونڈے میں نہیں جسٹیفائی کر پا رہا تیسٹ آپ اسے کھلا رہے ہیں تھوڑا اس لگ رہے ہیں کس کو بٹھائیں گے آپ تیسٹ میں tell me who will sit out فیوریٹ تو مجھے تو انڈیا ہی لگ رہا ہے دیکھیں پھر کل بھئی اب تائگر زندہ ہے کمال ہے یا پتھان کمال ہے پتھان باکس آفیس پہ good morning دوستو جہن دونوں طرف دونوں طرف آر پار کی لڑائیاں لڑے گا انڈیا under 19 ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف اور یہاں انڈیا میں نیوزیلینڈ کے خلاف دونوں ہی آر یا پار کی لڑائی ہوگی وہاں فائنل تک پہنچے ہیں تو فائنل جیت ہی لیں گے کپتان شیفالی ورما نے یہی کہا ہے کہ پوری طرح سے تیار ہیں اور یہاں اب بھارت میں اگر لاج بچانی ہے سیریز بچانی ہے تو آج کا میچ جیت کر سیریز کو لیول کرنا جروری ہے ہاردیک پانڈیا کیا کچھ بدلاو کرنے والے ہیں کیا ہمیں پرتشاہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے شبمن گل کی جگہ as an opener بیٹنگ آرڈر میں بیٹنگ آرڈر میں کیا کچھ بدلاو دیکھنے والے ہیں ہم اور آسٹریلیا آ رہی ہے اس سے پہلے سٹوئنیس نے وہاں بیٹھے ہی چیلنج کر دیا ہے کہ تیار ہو جاو انڈیا تو جیسا ہم اتنے دنوں سے بات کر رہے تھے گابا کا بدلہ لینے آ رہی ہے آسٹریلیا کیا وہ کر پائے گی ایسا کئی سارے اپ ڈیٹس ہیں دیکھتے ہیں کیسا انیلیسس ہے پاکستانی میڈیا سے سٹوئنیس خود تو ویگ بیش لیگ کھیلنے کے بعد ابھی دبائی پہنچ گئے ہیں اور دبائی میں وہ انٹرنیشنل جو لیگ چل لی ہے اب وہ کھیل لیں لیکن وہ تڑھیاں بڑی لگا رہے ہیں کہنے کے جنب انڈیا ہو جو تیار اور ہم بہت ہی شاندار کس میں سکوارڈ لے کے آنے ہیں لیکن وہ خود نہیں آ رہے ہیں آپ ایک بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہار جو ہوتی ہے نا کل دیکھنے کیا ہوا ہے ہار ہوئی ہے نا بلکل یہ بھی اڑا دو وہ بھی گرا دو اس کو بھی یہ بھی تھرڈ کلاس ہے وہ بھی فورت کلاس ہے اور یہ یوں ہے یہ وہ ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے ہار نہیں زمیر پرداشت ہوتی بدقسمتی ہے جیس جو ہے سارے لوگ پردار تمہیں کیا پتا فلانا ہے ڈمکانا ہے ہار جو ہے تباہی اور بربادی ہار دیکھنے پینڈیا کو کپتانی نہیں آتی ایروگینٹ ہے اس سے پہلے اس نے جو سیریزیں جتا ہی ہیں اس میں وہ ایروگینٹ نہیں تھا اس میں وہ پیس تھا یہ سیریز ابھی ظاہر ہے گئی تو نہیں ہے الائیوے سیریز آج فیصلہ ہو جائے گا اچھا جی انڈیا کے سکوارڈ کی ہم بات کریں تو رویس شرما is the captain اور رویس شرما بہت ہی شاندار قسم کی اب کپتانی کر رہے ہیں اور تینوں فارمٹ کے کپتان ہے ریگولر اور ہاں کبھی اگر کبھی ریسٹ لے لیں تو لے لیں جیسے ابھی پانڈیا آج کل ٹی ٹونٹی میں کر رہا ہے تو کپتانی لیکن اووراللوی نوہ رویس شرما is the guy تو کہل راہل وائس کپٹن اور شبم گل پجارہ پجارہ is the backbone we all know it very well ویرات کولی we hope so کے فارم میں واپس آئیں جس طرح کے ٹی ٹونٹی اور ونڈے میں واپس آئیں ہیں ٹیسٹ میں بڑی ضرورت ہے اور جس کیلیبر کا یہ بیٹسمن ہے تو اب پچاس سے نیچے ایوریج جو ہے سوٹ نہیں کرتی پچپن کی ایوریج سشننگ ہوتے تو نیچے آئی آئی ہوف کے دوبارہ بیونڈ ففٹی فائیو کے جائے یہ کام تو اس کے لیے پھر اچھی پرفارمنس دکھانی پڑے گی سکائی ٹیسٹ میں کس نمبر پہ کھیلے گا مثلا انکل جی یو گیس جی پہلے تو وہ بینچ پہ بیٹھے گا اور پہلے تو وہ نہیں کھیلے گا سر وہ ونڈے میں نہیں جسٹیفائی کر پا رہا ٹیسٹ آپ اسے کھلا رہے ہیں دھوڑا اس لگ رہے ہیں کس کو بٹھائیں گے آپ ٹیسٹ میں tell me who will sit out ائیر it will be a massive ائیر is the number one indian batsman اگر آپ spin کی balling کر رہے ہیں batting کی spin پہ کھیلنے پجارہ سے بھی اچھا کھیلتا ہے پجارہ باگ ڈاؤن ہو جاتا ہے dots راجہ کھیلتا ہے آئیے dots نہیں کھیلتا یہ چھ مارتا ہے چار مارتا ہے تو میرے نزدیک آئیے اور وہ batsman ہے جو ٹیسٹ میچ میں آپ کے لیے میرے نزدیک spinner پہ سب سے دیکھیں مسئلہ کوئی لمبا نہیں ہے آپ کو یہ آئے گا کولی باگ نیچے سے پکڑتا ہے ہینڈل یوں پکڑتا ہے گریپ یوں ہوتا ہے تونیج رپوں سے اڑاں کے رکھ دیا کولی میں دوبارہ تو بھائی جان بات یہ اگر آپ بیک فوٹ پہ جائیں گے spinner پہ تو you are a perfect perfect candidate for like we've heard wickets to see تو سوریہ کمار یادف no doubt he is there اور ابھی جیسے آپ نے پوچھا بھی تو headings میں headlines میں تو ہے کہ جناب photo لگی ہے ٹیسٹ میں آگے ہیں لیکن playing eleven میں مجھے نہیں لگتا کہ straight away ان کو موقع ملے گا آہ ویرات کولی شریعہ سیئر پھر جناب دو specialist wicket keeper ks بھرت اور اشن کشن کو رکھا ہے انہوں نے اور پھر تو ballers کی باری آپ کو جیسے نام بتائیں ہیں چارلز spinner اشون اکشر جڈیجہ اور ساتھ میں جناب کلدیپ یادف پھر فاسٹ ballers ہیں محمد شامی سیراج امیش اور نڈگٹ کو بھی رکھا ہے جناب تو یہ چار فاسٹ baller ہیں favorite تو مجھے تو انڈیا ہی لگ رہا ہے دیکھیں پھر کل بھائی اب tiger زندہ ہے کمال ہے یا پتھان کمال ہے پتھان باکس آفیس پہ لیکن اگر تھوڑا سا دیکھا جائے جو cameron green ان کی ٹیم کو balance دیکھا وہ balance انڈیا کے squad میں missing ہے مطبع spin میں بھی چلو ان کے پاس تین ہے بیچ میں سے ڈھونڈ کے دو کھلا لیں گے ادھر بھی لیکن اگر ایک player choose کرنا ہو جو دونوں squad میں جو کہ playing 11 میں اگر ڈالیں گے وہ ظاہر ہے وہ ڈالیں گے cameron green کو تو وہ balance missing ہے with the bat with the ball تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس طرف کا پلڑا بھاری ہے cameron green وہ کافی depth اور balance دیتا ہے ان کی ٹیم کو دیکھنا یہ ہوگا یہ پاکستان کی pitches نہیں ہیں یہ انڈیا کی pitches ہیں یہاں پہ آپ کے caliber کا آپ کی class کا آپ کے stamina کا اور آپ کتنے ایک بڑے ننے خان ہیں یہ انڈیا میں پتہ لگے گا کہ cameron ہے دیکھو اس کے پاس talent تو ہے اس میں تو کوئی جھوٹی بات نہیں ہے بلکل آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ وہ اگر دونوں ٹیموں میں کوئی difference ہے تو cameron green یہ بے کل سچ بات ہے آپ ڈھاکور کا نام لیں گے تھاکور کی ایک وہ جو australia میں آئی innings جو گابا کا ڈھابا والی ہے first innings اس کے بات تھاکور نے وہ مزا نہیں دکھایا جو ہونا چھے ہاں تھاکور has a natural ability of taking wickets and breaking partnership but if you have to pick two fast ballers then you have to go with siraj and shami اور siraj and humish جی ہاں تو خونت خڑڑ کی بھی جگہ نہیں بنتی stoin نے تو جو باتیں کی لیکن یہ حقیقت ہے کہ اچھی competitive series ہوگی اور ابھی australia اپنے گھر میں تو دیور two dominant باقی ٹیموں کے خلاف انڈیا کو چھوڑ گئے تو اب جب آئیں گے انڈیا تو پھر پتا چلے گا کہ بھائی کیا سلسلہ بنتا ہے کیا نہیں بنتا سجائر بھی اور ابھی انڈیا australia جب بھی چاہے ادھر جا کے کھیلیں یا ادھر اپنے گھر میں کھیلیں series بڑی بزیدار ہوتی ہے تو hopes ہو اچھا جی تو باقی یہ جو لڑکیوں کا match انڈر 19 کا final اس پہ کیا رائے ہے شفالی ورما جو کہہ رہی ہے میری وہ ہی رن اپنی زندگی انجوائے کر وہ کہتی ہے میں نے کہا destiny ہے یہ world cup ہمارے لئے بنایا کہ ہم یہ جیتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جائے شاہ صاحب نے اور باقیوں نے بھی چون کی ہیں لیکن شفالی is looking very confident to achieve victory I feel like India should bad first کیونکہ بھئی بڑا pressure آپ نے دیکھ 99 australia جائسی ٹیم نہیں چیز کر پائی فائنل کا اپنا اگر زوان ساب pressure کا لون ہے اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے تو اور پھر دیکھے انڈیان ballers are too good وہ جو بچی ہے چوپڑا وہ leggy اور پھر وہ جو منت کمال کی لیفٹ انڈر جو ہے تو بالی ان کی بہت تگری ہا انڈیا کی آہ considering the fact that شیفالی ورما and ریچ گوش like they are playing from indian national side as well and they are there in under 19 final they will be playing تو یہ کافی edge ملتا کافی advantage ملتا اور favorite تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ india ہی ہے آئی hope کے اپنے potential پہ یہ کھیل جائیں کل اور مجھے لگتا نہیں کیونکہ لڑکیاں جو ہیں انہوں نے نیوزیلینڈ کو ہرایا میچ اور وہ پریشر جو انہوں نے لیا نہیں ہے لڑکوں کی ٹیم گھبرا جاتی نیوزیلینڈ سے تو اب australia سے پہلے ایک میچ ہار گئی تھی لیکن اب australia سامنے ہی نہیں سامنے ہے انگلینڈ تو انگلینڈ کو آئی hope پکڑ رہے اور فیوریٹ تو مجھے انڈیا ہی لگ رہا ہے جی ہاں فیوریٹ تو انڈیا ہی نظر آ رہی ہے نیوزیلینڈ کو جس طرح سے پرست کیا ہے یہاں تک پہنچے ہیں تو اب کب تو لے کر ہی رہیں گے شیفالی ورما پوری طرح سے تیار ہیں اور ہاردگ پانڈیا پی اور سٹوئن کی چیلنج کی اگر بات کریں تو ابھی دن بچے ہیں ایسی چیلنج انڈیا نے گابا والے ٹائم بھی سنی تھی لیکن underestimate کسی کو نہیں کیا جا سکتا تو آسٹریلیا کو تو بلکل بھی نہیں ڈیٹیل سے بات کریں گے سیری جب پاس آئے گی ابھی کے لئے اجازت ملتے ہیں شام کو جائے